آگے بڑے اور آپ کو بتائیں بارودی مواد رکھنے کا کیس راوف حسن کی زمانت بادرز گرفتاری کی درخواست منظور انصداد دہشتگردی عدالت کے جاج طاہر عباس سپرا نے درخواست زمانت منظور کی عدالت نے دو لاکھ کے مچلکوں کے عوض راوف حسن کی زمانت منظور کی اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں رزوان قاضی سے جی رزوان اسی حوالے سے تفصیلات دہشتگردی عدالت کے جاج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی کے مرضی ترجمان راوف حسن کی زمانت بادرز گرفتاری کی درخواست منظور کر لیا دوران اس مارت پرسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے جبکہ تفتیشی افسر کی طرف سے ریکارڈ پیش نہ کیا گیا جس پر پرسیکیوٹر نے کہا کہ عدالت میں ریکارڈ پہنچانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے وکیل علی زعفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ راوف حسن پر ماضی میں کسی مقدمہ میں نامزد نہیں ہوئے راوف حسن پر سوشل میڈیا کے غلط استعمال ہونے پر مقدمہ درج ہوا ہے اب بارودی مواد کا مقدمہ درج کیا ہے وکیل شویف شاہی نے کہا کہ مقصد ہے کہ راوف حسن کو بائی نہیں آنے دینا ٹرینڈ چال پڑا ہے راوف حسن کو صرف سیاسی انتران لینے کے لیے کیس میں نامزد کیا گیا ہے پرسیکیوٹر نے راجہ نوید نے کہا کہ احمد جنجوہ کے بیان کے فوراں بعد راوف حسن کو کیس میں نامزد کر دیا گیا تھا پولیس کو معلوم ہوا راوف حسن نے بارودی مواد خریدنے کے لیے پیسے دیئے شیق مردم احمد وقاس جنجوہ کی زمانت بھی خارج ہو چکی ہے پرسیکیوٹر راجہ نوید نے جو ہے وہ درخواست زمانت مسترد کرنے کی استعداد کی جبکہ وکلا کی طرف سے درخواست زمانت منظور کرنے کی استعداد کی گئی فریکین کے دلائل مکمل راوف حسن کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کر لی گئی ہے رزوان قاضی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ